بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ گرمیوں میں رنگ کو گورا کرنے کے لیے 100% ریزلٹ دینے والا ایک ڈرنک جو ہے وہ شیئر کروں گی جو ہمارے ایکنی کے پرابلم فریکل کے پرابلم اور پرکلی ہیٹ کے پرابلم اور اس کے ساتھ گرمیوں میں جو لارج پوز ہو جاتے ہیں ان تمام پرابلم کا حل کرے گا نہ صرف ان تمام پرابلم کا حل کرے گا بلکہ اگر ہمارا ویٹ سیادہ ہے تو ہمارے ویٹ کو کم کرنے کے لیے بھی یہ جو ڈرنک ہے بہت ہی ہیلپپل ثابت ہوگا سیروف ون ویک آپ نے ہیوز کرنا ہے اور آپ کو 100% اس کے جو ہے ریزلٹ ملیں گے آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو دن میں کتنی دفعہ لینا ہے اور کتنی ایج کے لوگ لے سکتی ہیں تو چلے آئیے بنانا سٹار کرتی ہیں اس میں جو سب سے پہلے جو انگریڈینٹس یوز کروں گی وہ کھیرہ ہے کھیرہ جو ہے گرمیوں میں جس کو سوپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے جس میں وائٹامان سی اور کے جو ہے وہ بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے اگر ہم اس کو ریگولر یوز کریں گے تو ہماری جو سکن ہے اس کو موسترائز کرنے میں یہ بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوتا ہے جس سے ہماری جو سکن ہے وہ فریش رہتی ہے اور پھر خوبصورتی میں دن دن اضافہ ہوتا جاتا ہے میں نے ون کھیرے کا یوز کیا ہے اس کا جو پیل ہے اس میں بھی کیسی پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہماری سکن کو بہت ہی خوبصورت کرتی ہیں بس آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی پیسیز کیے ہیں اس کے بعد اب جو سینکڈ انگریڈینٹس میں یوز کروں گی اس کے اندر وہ منٹ لیو ہیں منٹ اس کی جو افادیت ہے اس سے بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو منٹ لیو کی افادیت سے ناواقف ہوں منٹ یعنی پدینہ پدینہ جو ہے ہمارے کیل محصوم داگ دھبو کا دشمن ہے اگر چہرہ کتنا ہی صاف ہو لیکن اگر داگ دھبے ہیں فریقل ہے تو چہرہ جو ہے بدنما ہونے لگتا ہے لیکن منٹ لیو جو ہے ان تمام پرابلم کا حل ہے سپیشل گرمیوں میں تو اس کو ضرور یوز کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ڈائجسٹ جو ہے یا پرابلم اس کو بھی سولف کرتا ہے بس میں نے ون بانچ لیا ہے اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے پھر اس کے میں نے جو لیوز ہیں وہ میں اس طرح اتار لوں گی لیکن اس چیز کا ضرور دھیان رکھے گا کہ جو منٹ لیو وہ فریش ہوں اسی طرح جو میں نے کھیرہ یوز کیا ہے وہ بھی میں نے فریش ہی یوز کیا ہے کیونکہ ہم ہنڈر پرسینٹ ریزرڈ لینا چاہتے ہیں اور وہ بھی ون پیک میں تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہوگا اس کو بھی میں جار کے اندر ڈال لوں گی یہ کیسا ڈرنک ہے جس سے آپ کو جو ریزرڈ ہے بہت ہی جلدی ملن شروع ہو جائیں گے ون ویک میں اور اس کے بعد جو تیسرا انگریڈینٹس اس کے اندر میں یوز کروں گی وہ ادرک ہے لیکن یہ آپشنل ہے لیکن میں جب بھی یہ والا ڈرنک بناؤں تو میں ادرک کا یوز بہت زیادہ کرتی ہوں وہ اس لیے کرتی ہوں کہ یہ جو بیکٹیریا پرابلم ہو جاتی ہیں گرمیوں میں ہماری سکین میں انفیکشن ہو جاتا ہے یہ اس پرابلم کو بھی حال کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی پرابٹیز موجود ہوتی ہیں ادرک میں اور کھیرے میں جو ہماری سکین ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے یہ سکین کو ہائیڈریشن کو کم کرتا ہے اور اس کے بعد جو بیکٹیریل پرابلم ہو جاتے ہیں ہماری سکین میں یہ ان پرابلم کو بھی حال کرتا ہے اور اس کے بعد میں ہیوز کروں گی لیمن کا لیمن کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ وائٹمان سی سے یہ بھر پور ہوتا ہے اس سے جو چھیرے کی چھائیاں ہوتی ہیں اور جو داگ دبے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر جو شائن ہے وہ لیمن کے ہیوز کرنے سے بھر جاتی ہے اور نہ صرف سکین میں شائن آتی ہے لیمن کے ہیوز کرنے سے بلکہ جو سکین ہے ہماری وہ گلو بھی کرنے لگتی ہے تو میں اس کے لیے ہاف جو لیمن ہے وہ میں یوز کروں گی اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ جو لیمن ہے وہ فریش ہی استعمال کریں اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی میں نے کالا نمک لیا ہے تاکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹی بھی بنانا ہے لیکن اگر آپ اس کو بھی سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں دوسرا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ون گلاس جو ہے وہ وارٹر کے یوز کروں گی اس ڈرنگ کے پینے سے ہمارا جو اگر کسی کو بلیڈ پریشر کا پرابلم ہے ہائی ہونے کا تو اسی جو بلیڈ پریشر ہے وہ بھی نارمل رہے گا اور کلیسٹرول کے جو پرابلم ہے وہ بھی حل ہوں گے بس میں اس کو ٹو سے تھری منٹ سا اس کو میں آن کروں گی بہت ہی لوگ کاسٹ میں یہ جو ڈرنگ ہے وہ ریڈی ہوگا لیکن بلیف میں اس کے جو رزرٹ ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہیں اس کے بعد میں اس کو چھان لوں گی لیکن یہ جو اس کا گودہ ہے وہ بھی میں بلکل ویسٹ نہیں کروں گی اس کے اندر بھی میں بیسن کو ڈال کے میں اپنے فیس کے اوپر لگاؤں گی آپ یقین کریں یہ بہترین ماسک ہے ڈرنگ تو ہے ہی زبردست لیکن یہ جو ماسک اس سے ریڈی ہوگا وہ بھی ہنڈر پرسنٹ آپ کو رزرٹ دے گا اس کے اندر بس آپ نے تھوڑا سا بیسن ڈال لینا ہے اور دس منٹ کے لیے اس کی اوپر لگا اس کو واش کر لینا ہے لیجئے ہمارا جو ہے کھیرے اور یہ جو منٹ کا ڈرنگ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ یہ جو میری ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا اور سیون سال سے اوپر کوئی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں دن میں دو دفعہ یوز کریں اوکے اللہ حافظ